ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل اسلام علیکم کالر یہاں لائیو اندی شو وارکم السلام ورحمد اللہ کیسے ہیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام امید ہے بہت لوگ اس سے پائدہ ہوتا ہے یہ میرا سوال ہے گورنمنٹ کے حوالے سے سننے میں آرہا ہے کہ وہ یہ چار ہیں گورنمنٹ پاکستان موجودہ کے جو بھی مساجد ہیں اور جو بھی امام ہیں ان کو جمعہ تو خطبہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے ان کو پابند بنا جائے وہی خطبہ رہے ہیں جو گورنمنٹ سے اجاز کی آفتہ ہو یہ سوال تھا کہ کیا ان کو یہ حق ہے یا ایسا کر رہا چاہیے اسلامی نکتہ نظر سے یہ صحیح ہے یا وہ اہل ہیں کہ وہ یہ قوم کریں بہت شکریہ یہ بہت ہی سنسیٹیو اور ڈیلیکٹ کوئیشن ہے اور بہت مفتی صاحب یہ اسلامی نکتہ نظر سے حاک میں وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سرکاری خطبہ ایشو کریں جس طرح سعودی ریبیا میں ہوتا ہے آپ نے بہت خوبصورت سوال اٹھایا اور باقی وقت کی ضرورت ہے اصل میں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی نہیں عمران خان صاحب کے بارے میں میں پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ صحیح کام بھی غلط طریقے سے کر جاتے ہیں صحیح کام بھی غلط طریقے سے کر جاتے ہیں جس کا ندیہ کیا ہوتا ہے ان کے خلاف ایک کمپین چل جاتی ہے نیگٹیف تو ان کا ارادہ تو بہت اچھا ہے کہ جب وہاں آئیمہ جو ہے وہ ایک مخصوص موضوع کے مطابق خطبہ دیں لیکن اس کو غلط طریقے سے یہ ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کے طرف سے آ جائے گا خطبہ امام دیں بھئی یہ تو آپ نے ایک ایسی بات کر دی کہ گوہ ہے کہ وہ ایک انپڑھ آدمی جو دین سے سننا سے واقف نہیں ہے اور وہ آپ کو تغییر لکھے بھیجے گا اور تغییر کی جائے گی یہی کام حکومت اے وقت کو یوں کرنا چاہیے تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ایک مسلم ادارہ ہے اور علماء وقت جو سب ان کو تسلیم کرتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کو پبند کیا جاتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس سلسلے میں سفارشات پیش کرے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خطبہ جب دیں امام مسجدوں کے اندر خطیب دیں تو وہ کسی بھی قسم کی منافر سے پاک ہو کسی قسم کی فرقہ واجد اس میں نہ ہو کسی قسم کے صرف اصلاحی اور ارشادی بیانات ہو قوم کی تربیت کی بات ہو ملک کی ترقی کے حوالے سے تجاویز ہو اس طرح کے ہم خطبے چاہتے ہیں آپ ایسی کچھ سفارشات پیش کریں جس کے مطابق جو ہے ہم علماء اکرام کے سامنے وہ چیز رکھیں اور سب کے اتفاق کے رائے کے ساتھ اس کو اپروف کریں اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر جو بیٹھے ہیں اسلام کو نظریاتی دور پر پیش کرنے کے وہ کس مرض کی دمائے ہیں لیکن یہ گورنمنٹ یہی بےوقوفی کرتی ہے ہر چیز اپنے ہاتھ سے کرنے کوش کرتی ہے ابھی آپ کی یہ کریڈی بیلٹی نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے شاک الحدیث اور مفتیان عظام کو یہ پابند کریں کہ آپ نے یہ خطبہ دینا ہے آپ سعودی عرب کی مثال دیتے ہیں سعودی عرب کو اس پر قیاس کرنا یہ تو بےوقوفی کی بات ہے یہ بےوقوفی پاکستان یہ ایک الگ چیز ہے تو لہٰذا اسلامی نظریاتی کونسل وہ پھر جو ہے اپنے سفادشاہ مکمل کر کے پھر بڑے بڑے جیترے ادارے ہیں ملک کے بڑے ادارے ہیں ان بڑے اداروں کے بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وہ اس کے اندر آپ کریٹیریاں متعین کر دیں اس کے اندر فرقہ وارد کی بات نہیں ہوگی مرافض نہیں ہوگی اور ملک کے خلاف بات نہیں ہوگی وہ کچھ قیل لگا دیں اس کے علاوہ آپ اس کے مطابق بات کریں ٹھیک یہ تو اب اس طرح جب کیا جاتا اور وہ سب اوکے کر دیتے اب گورن بیٹ کی طرف سے اگر ہر مہینہ ہر رفتے جاتی سفار کیے کہ جو چودہ ہی کا ستار ہے اب ملک پاکستان کے حوالے سے آپ اچھی تجاویز دیں ملک پاکستان کے دعائیں کروائیں اب وہ مولی صاحب دعا بھی کرائیں گے اور پاکستان چودہ ہی کا اس کی تاریخ بھی بیان کریں گے اور اللہ رسول کے حوالے سے نصیت بھی کریں گے یہ طریقہ ہے تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی حکومتیں اب تک آئیں ہیں میری observation یہ وہ نہ قوم کے مزاج کو سمجھتی ہیں نہ خطے کی مزاج کو سمجھتی ہیں جو ان کے اپنی کھوبری میں آتا ہے یا یہ باہر کی دنیا ویسر ورڈ جو ان کو یہاں سے پٹھی پڑا دیتے ہیں وہ ہی کر لیتے ہیں اب امریکہ جیسا ملک جس کو دشمن اسلام سمجھ جاتا ہے وہاں ہم بیٹھ کے خطبے دیتے ہیں جو چاہے خطبہ دیں مرضی سے خطبہ دیتے ہیں ہر مولوی اپنی مرضی تقریر کرتا ہے ڈٹ کے تقریر کرتا ہے فریڈم سپیچ ڈٹ کے تقریر کرتا ہے کوئی روکنے والا نہیں لیکن انہوں چند ایک پوائنٹ بنا دی ہیں یہ ان پوائنٹوں پر بات نہیں کرنی ان پوائنٹوں کے علاوہ کسی ٹوپی بھی آپ بات کریں کوئی خوف نہیں ہے تو جو دشمنان اسلام کہلاتے ہیں وہاں اتنی آزادی سے ہم دین پیش کر رہے ہیں اور جو حامیان اسلام ہیں وہاں پبندی لگا رہے ہیں کہ جو آپ نے جو ہم نے جو لکھا دیا آپ وہ پڑھیں گے تو یار وہ تو تیسری چار چار سال کے شکل عدیس اور محدث و مفتیان عزام اب یار یہ تمہارے ورکے پڑھیں گے یہ تو آپ بالکل نانسنس بات کر رہے ہیں اس لئے حکومت وقت کو میں نے کہا نا صحیح کام بھی برے طریقے سے کرتی ہے لہٰذا اس طریقے سے اگر کریں گے تو اس کے بعد یہ بات آگے بڑھے گی ورنہ یہ طریقہ کا گورنمنٹ کا بلکل جیب بودھا اور بوسیدھا ہے بہت شکریہ مفتی صاحب موسیقی